ہماری ہر دفاع یہ کوشش رہی ہے کہ آپ کو اس پرسناٹی اس شخص سے ملے ہیں جس کا اپنا ذاتی بیکراؤنٹی ہو اور سوشل ایکٹری بھی ہو تو تو الحمدللہ آج جس پرسناٹی سے آپ کو گفتگو کریں گے وہ کراچی کی ایک ہیور گرین پرسناٹی بہتری شخص کے مالک جس کی خدمات کے بہت سارے پیل ہوئے اچھے سوشل ورکر اچھے حسندان اور اپنی قوم کے بڑے بیر تو آتی تو وننولی فیوریٹ پرسناٹی رزدیداری ٹیادو شاف آج ہمارے کروگا میماریں چلیں گے اس پرسناٹی طرف اور کروائیں گے تو سلام علیکم سلام علیکم پہلے تو آپ کی بڑی میردانی آپ نے ناکیمتی ٹی دیا پیس آپ کو دیکھنے والے آپ کی چاہنے والے آپ کے اوام آپ کے وانٹرز یہاں سے فارنگ سے یہی سننا چاہتے ہیں کہ آپ کا جو فیوریٹ پر ہی راؤنگ ہے ہر کسی کا ہوتا ہے وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں دیکھیں میں نے تو پیداش میری جو ہے وہ یو اے کی ہے جو پر میرے والے صاحب کوئی کپٹن تھے جب کہ یو اے نہیں بنا چاہا ہمارے میں نے پیداش ہے وہ آپ نے یو اے دبائی میں دیرہ دبائی سے ہی اس کے بعد میں ہم نے کوئی جو پڑا کی تھی اور سارے بھائی پڑا تھا وہ خاندام ہوتا نہیں تھا ہی نہیں تقریبا تکریبا میں ہم واقع سے جڑا آگئے ہیں تو ہمارے والے صاحب نے ایک پڑا نہیں کیاں اور اس کے علاوہ ہم نے ہر طالقے سے تعلق کرتے ہیں ہمارے گوڑ ہے گوڑ چھوڑا گوڑ کے ہمارے بات جیلا جانتے ہیں گوڑ کے وقت موہین کے سال بڑا بھی ہے بڑے رہی بھی ہوگے تو اس سے ہمارے لیکن پر ان لوگو جو ہے کارجمی شکت ہوئے نائنی ویڈی سیبن ہے اچھی تھی اس کے بعد جو اتنا کاروبار ہوئی جانا جانا بھی رہا صحیح تو اللہ کا شکر ہے اس طرح شنرت عوام کی یا ہمیں کچھ کر رہے گا ہو رہا ہے تو انشاءاللہ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی سامیت سے طالب رکھنے والے ہیں کسی مذہب سے یا کسی کومیت سے طالب رکھنے والے ہیں اچھا دیتر صاحب آپ کو کن کن دشورہ دشورہ سے آپ نے یہاں گزریں کیونکہ ایک مقام والا کرنا کچھ جگہ پہ اپنا نام نکالنا لوگوں کے بیچ میں محبت کرنا تو کچھ کچھ مسائل تو کس آدھی بھویش آتے ہیں یہ محبت تو ایک حرسان کی خود میں جا جاتی ہے حرسان آگے جس طرح ملتے ہیں ان کو غیر کو اپنے بنانے کیلئے بڑی جددددد کرنی پڑتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے اس ہمارے پی ایس نائٹی سیول میں اس وقت غیر لوگ جو ہیں مختلف قومے ہیں جو ہمارے سے محبت رکھتے ہیں ہم اس کے خدمت کرتے ہیں صحیح اور کسی غریف کا جو معاملات مسئلہ ہوتا ہے جو ہمارے بستی بات ہوتی ہیں انشاءال دن ہو رات ہوئے ہم ان کے لیے انشاءاللہ اچھا سیاسل میں آپ نے کب انٹری لی سیاسل تو نائٹی سیون سے ہم ایک کورپر تنظیم سے تعلق تھا صحیح اور وہ بھی اس وجہ سے ہوا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ہمیں مار مار رہے ہیں بلکل دیفنس کے لیے مجبورا ہم نے کسی کورپر پارٹی سے کوئی سپورٹ بھی یا ان کے ساتھ چل ہوئی تھوڑی زیادہ وہ کیا اس سے علاوہ پہلے ہم نے ایسے ملک میں رہے آئے جس ملک میں صرف محفظت اور انسانیت اور اچھی چیزیں وہ کوئی دو نمبر ہی کوئی چیز نہیں تو یہاں اس ملک میں آکے ہمیں بہت کچھ بہت مشکلات ہو سے مو دینا پڑا دیکھ کے اور آج سیاست میں پہلا قدم میں بھی پی ٹی آئی دلائے 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 پی ٹی آئی میں آپ کا فیصلہ کیا درست تھا دلائے فیصلہ عجیب غریب فیصلہ تھا فیصلہ عجیب غریب فیصلہ تھا میرا کچھ میرا بانجا تھا نظیم چاند جو کچھ ایسے دھوک تھے اور جن لوگ نے ہمیں مجبور کیا کہ ہمیں علی معجل شکر کو یہاں پہ دفتر دینے ہیں اور ان کی سپورٹ کرنی ہیں دعا بھٹو تھی ساتھ چھوڑ دیا ہمارے ساتھ سے دھوکا جیسے کہتے ہیں اس نے ہمارے ساتھ دھوکا کیا باقی جس کی ہم نے خدمت نہیں کی جو کہ وہ مسؤوس تھا صحیح صحیح اس کی ہم نے خدمت نہیں کی پھر بھی کہتے ہیں کہ چارانہ ہماری توڑی زیادہ سنئی کی ہمارے ہمارے آنا جانا یہ بھی دینا تو رب کی دانتے لیکن انسان مغرور ہو جاتا ہے اور جو بچے میرے ساتھ ان بچوں کو چلایا ہمیں چھوڑ چلا لیا اسلام علیکم ناظرم آپ کا اپنا host imam مغرور مغرور شخصیت کے ساتھ یا علی قاضی کچھ اور بننا چاہتے تھے یا علی قاضی نے سیاست میں قدم رکھا الحمدللہ سٹارٹنگ سہی مجھے سیاست میں لب آنے کا بڑا انتریس تھا آپ کو سیاست میں آنے سے لوگوں کی محبت ملی یا لوگوں کے سوال 50-50 پیس ایسا کام سیاست جو علی قاضی نے اپنی عوان کے لیے کیا ہو ہم لوگ ہو لوگ نا ہم کیا جو اس کے سوال ہوتا ہے اپنا اپنا صحیح بلکل اس لیے ہم نے پی ٹی آئی میں اپنے کو غیر سن جائے اور وہاں پہ جو ان کی تعداد تھے وہ پختون برادری تھے اور میں آپ کو پاکستان کی سیاست آج کر کے دو کی بتا رہا ہوں کہ جو بھی دعویٰ سے دیکھتا ہوں جو بھی پی پی میں ہو یا پی ٹی آئی میں ہو یا کسی پر پارٹی میں ہو صحیح جو بھی ایمینٹ ہوتا ہے یا ہی ہوتا ہے تو صرف وہ اپنی برادری کو لے کے چلاتا ہے اور اپنی قوم کو لے کے چلاتا ہے باقی قوموں کو چھوڑ کے روڈوں پر چلے جاتے ہیں بلکل ایسے یہ ہی ہو رہا ہے البتہ میں اس وقت ایک متاثر انسان ہوں صحیح ان پارٹیوں سے ہم نے مجھے لقشان بھی دیا بلکل صحیح باقی راہ پیپس پارٹی کا اس حلقے میں پیپس پارٹی کا ہم ہیں ان کے جالے ہیں ہم رہے گے لیکن یہاں بھی ہم پیپس پارٹی کو اور ان کے ذمہ داروں کو خدارہ یہ کہیں یہ بیغام ہے میں بیغام ہے کیونکہ خدارہ یہاں کے جو آپ لوگوں نے ذمہ دار دیا ہے ان ذمہ داروں کو نصیحت کرو اور ان کے کام کر کے دکھائیں میں صرف اپنی کونپ پرستی نہیں چلائیں میں اگر بولو تو واضح ہوں کا نام لے سکتا ہوں صحیح وہ تو نامینٹ کر سکتا ہوں بلکل صحیح ہے وہ اس لیے نامینٹ اس لیے کر سکتا ہوں کہ جو لالہ رحیم ہمارا کو دیا ہوا ہے وہ لالہ رحیم ہمارے پی ایس میں ایک صحیح انسان نہیں ہے جو کہ ہماری صدی قوم کو بلکل قوم کو ان کو غلط گائیڈ کر رہا ہے اور ہمارے ہم اُس کے پیپس پارٹی کی وجہ سے زیادہ رہی کی وجہ سے نہیں ہمارے موطرمہ کی شہار چین اس کی شہید پارٹی کی وجہ سے ہم اس وقت بھی کیا اُس سے پہلے بھی ہمارے بڑے بھی روزوں وہ بوٹوں سکار نہیں بوٹوں کے ایک ہمائیٹی تھے ساتھی تھے وہ اس کو ہی دیتے ہیں لیکن اس وقت ہم مایوس ہیں کہ خدا رہا ہم ان کو پیغام دیتے ہیں جو پیپس پارٹی کے ذمہ دار اپنی نظروں میں لے ہیں کہتے ہیں کرے کو اور گھرے گھرے کوئی اس وقت جو معاملات ہیں وہ تمام سنگیل معاملات ہیں کوئی کسی کو کیا کر رہا ہے کوئی کسی کو کیا کر رہا ہے یہاں کے مل بات کے بات کریں کسی کو کھا پی رہے عوام کی خدمت کے لیے کوئی نہیں تو اس لیے پیپس پارٹی ذمہ دارا یہ اس کا ذمہ دار بلاوال صاحب خود ہیں حاصل زرداری صاحب خود ہیں اور اس کے علاوہ جو اگر کوئی بھی آتا ہے سعید غلی کا افلانہ جو بھی آتا ہے وہ صرف اس لیے نہیں آتا ہے اگر یہ غلط کریں گے تو یہ قبر میں حساب کتاب دینا ہے ان دونوں کو یہ دے دینا پڑے گا تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نظر انداز یہ لوگ نہ کریں ان کو فالو کریں اور ان کو دیکھیں کہ یہ کر کیا رہا ہے اس وقت دو ازار اٹھارا کی ذمہ داری بھی یہ ان کی تھی جو حلیم آدل شیئر دو تو اونٹ میں جیت کے اور ان لوگوں نے اتنی اتنے لاکھوز بنا دیا کہ پیپس پارٹی کے بارے میں کتنا گند بھیلا دیا اس کا ذمہ دار بھی یہی لوگ ہے میں کہتا ہوں کہ میں خود تار دوران میں اور ابھی بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اب اللہ کرے کہ بشیر گروئی ہمارے پی ایس جو الیکشن لڑ رہا ہے اللہ کرے وہ جیتے باقی کی ہم ذمہ داری نہیں لے سکسے لیکن بشیر اتنی ہے کہ وہ ایک غریب آدمی ہیں مقامی آدمی ہیں کرپو اگر وہ جیتے گے ہم اس کی حمایت کریں گے ہم اس کے دروازے پہ جا سکتے لیکن یہ جو باہر سے لوگ جو آئے ہیں ان کو امکان ٹھو نہیں ہے اس وقت شیئر بھی میرے دروازے پہ لٹکا ہوا ہے پتڑ بھی میرے دروازے پہ لٹکا ہوا ہے اور تمام پی ٹی آئی بلا بلا پہ لٹکا ہوا ہے کیونکہ جو سرپلا ہے وہ سارے پجاب میں ہیں اور ہم وہاں پہ اتنا کرایا نہیں تکات کر سکتے کہ وہاں پہ جا کے اس کے ساتھ ہم کچھ بات کریں یا کچھ کام لیں ہمارے لیے یہ غریب بشیر بروی جو ہے یہ جو انشاءاللہ اللہ کرے گا تو وہ ہوگا اور ہم اس کی حمایت کریں گے اور انشاءاللہ دو چازم کے اندر ہم خود علاقے میں اللہ بلا کریں گے تاکہ بشیر بروی کو آنیا فیک نہیں ہوئے تمام ان کا خیال رکھتے ہیں کوئی بھی معاملات ہوتا تو ان کے ساتھ ہوتے ہیں کسی جائز معاملاتوں میں ساتھ ہی رہے ہیں اس لئے عوام ہمارے کو یا یہاں کے پی ایس کے ساری عوام ہمارے کو اچھی طرح جانتے ہیں نام سے بھی اور کام کرداروں سے بھی جانتے ہیں اس لئے عوام یہاں کی بڑی مظلوم عوام ہیں ان کو آج تک کسی نے صحیح طرح گائیڈ کسی نے نہیں کیا جو بھی آئے ہیں تو صرف اپنے لئے آئے ہیں اور اپنا ہی کر کے آئے ہیں آگے سے یہ لوگوں نے کیا کیا ہے کہ وہاں سیٹ اپ بنا کے آ جاتے ہیں اندر گراؤنڈ بنا کے آ جاتے ہیں وہ جیسا نہیں اسمبلی میں ربستان بولتا ہے کہ اوپر کوئی سیٹ اپ ہے اللہ یہ سمجھا ہے ہم تو نہیں سمجھا سکتے ہیں لیکن سیٹ اپ ایک ہی بندہ اپنے خزانے کے لئے کر رہا ہے اور وہ بھی دنیا جانتی ہے ان کو تو آج تک کسی نے اس کو کوئی مقصد کے نامینیٹ نہیں کیا ہے نہ ہی اس کو کوئی ایسا اس کو کوئی کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ لوگ خوف شدہ ہیں کہ بھائی ہم اگر اس کو کسی طرح سے بھی نامینیٹ کریں گے تو یہ ہمارے لئے بڑا مسئلہ ہو جائے گا تو بڑا مسئلہ ہو گیا تو ہونے دیو ہم کریں گے ہم کریں گے کیونکہ ہمیں اگر کچھ بھی ہوا ہم عوام کے لئے اپنے پی ایس کے لئے قربانی دینے کے لئے تیار ہیں لیکن اگر یہ کچھ بھی ہے کہ زیدار چینڈوں کو جو ہے تکلیف دیں گے تو یہ ہزاروں زیدار چینڈوں ہو جائیں گے اسی وجہ سے کہ ایک چیز جو ہے ایک چیز حق کی بات کرنے کے لئے ہمارے اسلام میں یہ ہے کہ حق کی بات تمہیں کرنی ہے صحیح شوڑنی نہیں ہے چھپانی نہیں ہے تو اس لئے ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم حق کی بات کریں گے صحیح اور ہمارے پی ایس اس وقت لا وارث ہے صحیح لا وارث ہے نہ کوئی اس کا کوئی وارث ہے نہ کوئی جو بھی کہہ رہے ہیں جو بھی اپنی پیدا گیری میں لگے ہوئے ہیں اپنا اپنے خزانے بڑھ رہے ہیں اپنے بنگلے لے رہے ہیں میں یہ کہوں گا آپ کو آپ کو کہوں گا کہ بھائی آپ ایک کامیٹی بھی ڈالیں گے تو کسی مالدار کے پاس ڈالوں گے یا ریڑے والے کے پاس ڈالوں گے کامیٹی بھی تو کسی مالدار کے پاس ڈالوں گے تو یہ آج کل جو ہمارے پاس جو آئے ہوئے ہیں اس وقت عرب پتی جو بنے ہوئے ہیں وہ ان کے بیک گراؤنڈ تو دیکھو وہ پہلے کیا تھے پہلے کیا تھے کوئی ٹاماٹر بیچ رہا تھا کوئی سربوزہ بیچ رہا تھا وہ بندے آکے یہاں پہ عرب پتی بن گئے تو وہ عرب پتی پیسے وہ ہمارے تھے کیا پہ گام ہوگا کراچی ہمارا ایک ہماری سندھ صوبے کی دل ہے جان ہے اور ہم یہاں کراچی شہر کے وارث ہیں اور جو بھی ہمارے پاس تمام قومیں جو رہتے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں جو اگر اپنی کراچی سندھ دھرتی کو دھرتی سمجھتے ہیں تو وہ بھی ہمارے شریک ہیں ہم ان کو بھی عزت دیں گے ہمارے مہمان ہیں لیکن ان کو مہمان کی طریقے سے ہی رہنا ہے کیونکہ ایسے نہیں کہ کراچی ہماری اور سندھ والے لوگ یہاں سے جاؤ تو وہ چیز ہو نہیں سکتی کبھی کیونکہ کراچی ہماری سندھ دھرتی ہے اور ایک ہمارا مقصد ایک capital ہے ہمارا اور ہم اس کے لئے جان بھی دے سکتے ہیں یہاں اس کے لئے ہم انشاءاللہ جو بھی ہماری وقت کی بات ہوگی ہم وہ کر کر سکتے ہیں اور کراچی بھی اللہ کا شکر ہے اس وقت ہمارے سندھی قوم اور بلوچ قوم دونوں قومیں ہمارے پاس اس وقت تقریباً کافی ہیں اور بھی ہم ان کو بسانے کے لئے لگے ہوئے ہیں ہم ان کو انشاءاللہ ادھر آباد کریں گے تاکہ اور جو ہے اس وقت جو رہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ جیسے اردو سپیکنگ ہے یا پختون ہیں یا پنجابی ہیں سرائکی تو ویسے بھی ہمارے ذات ہیں ہماری قومیں ان کی قوموں ہیں کی ہیں اسے ہی تمام لوگ جو ہمارے پاس رہتے ہیں ہم ان سے بھی یہ گزارش کریں گے کہ ہماری سندھ دھرتی میں رہتے ہو تو ہماری دھرتی کو اپنی دھرتی سمجھ کے رہو اور ان کے ساتھ اس میں کوئی فشاد وغیرہ یہ چیزیں نہ پھیلائیں تاکہ ہم جو ہے ایک قوم رہیں ایک ساتھ میں رہ کے اپنے ملک کے اپنے دھرتی کے اپنے تمام چیزوں کو خود مل جل کے ایک بنائیں کچھ دکھائیں دنیا کو کہ ہم بھی کوئی ملک کی آریا کسی صوبے کے یا کسی چیز کو بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس طرح جیسے کہ دنیا میں پتہ نہیں کیا کیا بن چکا ہے جو ہمارے پاکستان کے بعد میں بنے ہوئے ہیں میں اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ دبائی میں میں چھوٹا بچہ تھا تو ان کا پیسہ اپنا بھی نہیں تھا کبھی انڈیا کے اور کبھی بہرین کے کبی کوئیت کے پیسے ہمارے والد صاحب دیتے تھے ہم وہ پیسے خرچ کرتے تھے آج اس وقت وہ دبائی جو ہے پوری دنیا میں پہلا پہلی پاکست پہ جا رہا ہے کس وجہ سے جا رہا ہے وہاں کی عوام ایک دوسرے کے ساتھ سچی ہے اور ان کو ان کے پاس یہ چیز نہیں ہے سرکار جو وہاں کی جو ہے وہ مضبوط ہے کرپشن نہیں ہے اس کے سرکار کے پاس ان کے بعد جبلات کام نہیں ہے ان کے بعد دو نمبری جھوٹ یہ چیزیں نہیں ہیں اور یہاں میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ اس بار آپ اس شخص کو جنے جو آپ کے بیچ میں رہنے والا ہو جس سے آپ مل بھی سکیں جس کے آپ خام بتا بھی سکیں تو کچھ پارٹیز ایسی ہیں جو آپ بلوچستان یا پنجاب تک آپ آ جائیں گے اپنے مولن کو اس بار صحیح استعمال کریں تاکہ اپنے فیملیز کے لیے آپ کچھ کر سکیں یہ بیسے تاج کی پسند کی بار کیا کریں ہمارے پروگرام کا ٹائم شاہد ہوتا ہے ٹائم شاہد پروگرام سے ہم آگے نہیں نہیں کر سکتے لاز میں مجھے اور سکر پانسالی کو یا گھروپ سر شیل کے ساتھ دیجئے گائے چاہتے ہیں کل کا اچھ نہیں ہوتا ہر پر بیرا اچھ نہیں ہوتا رہے سب پر امیچہ دنیا میں یہ ساکتے ہیں ہمارے شمال دو بیس باکستان